فرانس میں ایک روٹی بنتی ہے جسے بیگٹ کہا جاتا ہے کرانتی ہونے سے پہلے کہ فرانس میں بھی یہ روٹی کچھ اسی طرح بنتی تھی لیکن یہ روٹی سائز میں بڑی ہوتی تھی یہ وہی زمانے بر میں فیموس روٹی ہے جس کے خاطر فرانس میں کرانتی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی لیکن کیسے سو فرنچ ریولیوشن کے اس تیسر اپیسوڈ میں بوک سے جنم لینے والی کرانتی کی اسی داستان کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں سو اس اپیسوڈ کو پورا ضرور دیکھیں جب سترہ سو اٹھاسی کا سال شروع ہوا تو فرانس میں مانو قیامت آ گئی دراصل ہوا یہ کہ ان دنوں فرانس میں ایک پاؤنٹ بیگٹ روٹی کی قیمت دو گنی ہو گئی اب وہی روٹی جو پہلے دو ساؤں میں ملتی تھی وہ اب چار یا پانچ ساؤں میں ملنے لگی تھی تو حالت یہ تھے کہ ایک گریب فرانسیسی پریوار جو عام طور پر دن میں بارہ یا پندرہ ساؤں کماتا تھا وہ دو پاؤنڈ روٹی کھاتا تھا یعنی اب روٹی کی قیمت دو گنی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ گریب فرانسیسی جنتہ کے پاس اب دو وقت کی روٹی چھوڑ کر زندگی کی دوسری کسی ضرورت کے لیے پیسہ باقی نہیں پچھتا تھا جنتہ پر یہ قیامت ایک قدرتی آفت کی وجہ سے نازل ہوئی تھی ویسے تو فرانس کے خالی خزانے کے علاوہ دس سالوں سے بارش بہت کم ہونے کی وجہ سے بھی فرانسیسی جنتہ پہلے ہی روٹی سے محروم تھی لیکن سترہ سو اٹھاسی میں حالات بہت کھراب ہو گئی تھے پہلے تو بارش کا آنا بلکل ہی ختم ہو گیا اور جب بارش شروع ہوئی تو آسمان سے برف کے ٹکڑی برس پڑے اور پیریس کے آجو بوجو تین سو پچاس کلومیٹر کے علاقے میں ساری آناچ کی فصلے تباہ ہو گئی یہی نہیں آنے والی سردی کا موسم تو اتنا سخت تھا کہ فرانس کی مکھی ندی سین پوری طرح سے برف سے جم گئی کڑ کڑاتی ٹھنڈی سے زیتون یعنی آلیو کو ملا کر بہت سے فلدار پیڑ پودے لاکھوں کی تعداد میں سوپ کر ختم ہو گئے فرانس کے مارکٹ سے روٹیاں ایسے غیب ہوئی کہ پیسے خرچ کرنے کے باوجود کسی کو ایک روٹی تک نہیں ملتی تھی پورے فرانس بر میں بیکریوں کے باہر میلو لمبی لائنس لگ گئی لوگ ایک روٹی کے لیے پورا پورا دن اپنا کام کا چھوڑ کر ان کتاروں میں کھڑے رہتے یہ لوگ مہنگی روٹی کھریتے لیکن جانتے ہیں یہ روٹی کیسی ہوتی تھی مٹی اور کیلوں سے برے ہوئے آٹے سے بنی ہوئی گندی روٹی جسے گھا کر پیٹ میں درد شروع ہو جاتا تھا لیکن لوگ اس گندی بدبودار اور بیماریوں سے بری روٹیوں کے لیے بھی اپس میں جانوروں کی طرح لڑتے جگڑتے تھے لیکن پھر بیکریوں سے بھی روٹی جلد ہی ختم ہو جاتی اسی وجہ سے اس خراب روٹی کو حاصل کرنے کیلئے لوگ ایک دوسرے کو تکے دیتے بات مار پیٹ تک پہنچ جاتی تھی قتل مرڈر تک ہونے لگے اور آخر بھوک سے چتائے لوگوں نے بیکریوں پر ہی تاوا بول دیا پورے فرانس میں ہزاروں بیکریوں کو لوٹ لیا گیا لوگ روٹی کے دیوانے ہونے لگے تھے اور روٹی کی تلاش نے آخر جنتہ کو بڑی کرانتی لانے پر مجبور کر دیا جنتہ کو اس بات پر غصہ تھا کہ وہ لوگ خود تو بھوک سے مر رہے تھے جبکہ دیش کے امیروں نے کرو میں اناج کو سٹوک کر کے رکھا تھا کئی جگہ پر تو امیر لوگ جنتہ کو مارکٹ سے بھی زیادہ باؤ پر اناج بیچ کر پیسہ کمار رہے تھے بھوک اور ظلم کی ستائی جنتہ آخر کار امیر لوگوں کے سموہ کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی جگہ جگہ یہ اعلان ہونے لگے کہ جنتہ آمیر لوگوں کے گھر لوٹ لے کیونکہ قریب تو بھوکے مر رہے ہیں جبکہ امیروں کے گوداموں میں آٹے کے ڈیر لگے ہوئے ہیں اسی لیے اب جنتہ کے بڑے بڑے گروپ نے امیروں کے گھروں پر حملے اور لوٹ مار شروع کر دی جنتہ کا مقصد تو صرف کھانا حاصل کرنے کا تھا لیکن لوٹ کرنے والی بیڑ کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح اور غلط آدمی کی پہچان نہیں کر سکتی اور چوروں کی بڑی تعداد بھی ان کی پیڑ میں شاملوں کا لوٹ مار کرنے میں لگ گئی تھی یوں فرانس کے کونے کونے میں ایک خوفناک کھیل شروع ہو گیا روزانہ زیادہ تر گاؤں اور شہروں میں صبح کے وقت ٹول بجائی جاتے پھر ہزاروں لوگوں کی بیڑے کٹا ہو جاتی اور یہ لوگ پورے علاقے میں کھومتے ہر دولتمند یا مالدار کے گھر کے سامنے جا کر پیسے اور کھانا مانگتے اور جہاں پر کچھ نہ ملتا وہاں توڑ فڑ شروع کر دیتے ان حملوں میں کچھ لوگ مارے بھی گئے مگر زیادہ تر امیر لوگ ڈر کے مارے خود ہی روٹی اور کھانے پینے کی چیزیں پیڑ کے حوالے کر دیتے تھے لیکن ظاہر ہے کھراکی کمی تو تھی ہی اناج کا جو توڑا بہت سٹوک باقی رہ گیا تھا جب وہ بھی لوٹ مار سے ختم ہو گیا تو مارکٹ میں روٹی کا باؤ پہلے سے بھی ڈبل ہو گیا اور ساتھ ہی جنتہ کا پارا بھی چڑ گیا لوگوں نے بازاروں پر بھی تاوا بول دیا ہزاروں لوگ ڈنڈے لے کر بازاروں میں گز جاتے اور دکانداروں کو روٹی کی قیمت واپس دو ساؤں کرنے پر مجبور کر دیتے پھر زیادہ تر لوگ پیسے یا قیمت چکائے بغیر ہی اناج یا روٹی جو کچھ ہاتھ لگتا لوٹ کر لے جاتے دکاندار اس لوٹ مار سے اتنا گبر آئے کہ اناج کے بازاروں کو اب تالے لگ گئے کچھ بازاروں میں فوج کو بیٹھا دیا گیا آم دکاندار جنتہ کی پہنچ سے نکل تو گئے لیکن ظاہر ہے بھوکھے لوگوں نے کسی طرح تو اپنا پیٹ برنا ہی تھا سوہینی بھوکھے لوگوں نے آٹا سپلائی کرنے والے کافلوں پر حملے شروع کر دیئے مرد، عورتے اور بچے تلوارے، چاکو اور ڈنڈے لے کر جنگل میں چھپ جاتے اور راستے میں آنے والے کافلوں پر حملہ کر دیتے کئی بار کافلے والوں نے منتے بھی کی کہ ہم سے آناچ چھن لو لیکن اس کی قیمت کے پیسے تو دو لیکن پیسے ہی تو نہیں مل رہے تھے حد تو یہ ہو گئی تھی کہ گنڈوں بدماشوں کے گروہ کسی گھر میں سٹوک کیا ہوا آناچ نوٹتے تو کہتے کہ اگلی کٹائی پر تمہیں پیسے مل جائیں گے لیکن کل کس نے دیکھا تھا مالک کو معلوم ہوتا تھا کہ اسے اب کوئی پیسے نہیں ملنے والے کئی جگہوں پر تو ان لوٹیروں نے دکانداروں اور ویہ پالیوں کا سارا کاغازی ڈاکیمنٹ ریکارڈ جلا دیا تاکہ وہ نقصان کا کوئی حساب کتاب نہ کر سکے یعنی پورے فرانس میں ایک خوفناک قسم کی لوٹ مار شروع ہو چکی تھی دلچسپ بات یہ تھی کہ فرانس کے لوٹیرے زیور یا پیسہ نہیں بلکہ روٹی لوٹ رہے تھے اور اسی لوٹ مار کی دوڑھ نے پورے فرانس میں کاروبار ٹھپ کر دیئے تھے مزدور لوگ اپنا کام چھوڑ کر پورا پورا دن پیڑ کے ساتھ روٹی کی تلاش میں مارے مارے فرتے تھے نتیجہ یہ نکلا کہ فرانس میں کاروبار زندگی پوری طرح سے ٹھپ ہو چکی تھی اور صرف روٹی کی لڑائی ہی جاری تھی اب ایسا بھی نہیں تھا کہ حکومت ہاتھ پر ہاتھ ترے بیٹھی تھی اور ان ہنگاموں کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کر رہی تھی بلکہ حکومت یا سرکار نے تو فوری طور پر کسانوں اور انہچ کے ویپاریوں کو چیتاونی بھی دی تھی کہ مارکٹ میں انہچ کی کمی نہ ہونے دی جائے انہچ کی آیاتکاروں کو زیادہ راحت یا فیسیلیٹس بھی دے دی گئی تھی بہت سے دولتمند لوگ اور پادری بھی پیسہ دان کر رہے تھے سرکار نے تو چار لاکھ فرینکس کا کرزہ بھی لے کر اور زیادہ انہچ منگوایا لیکن فرانس میں روٹی کا بوچال ختم نہیں ہوا بوک کی وجہ سے فرانس میں اتنے زیادہ بکھاری بڑھ گئی تھے کہ صرف فرانس کے علاقے سینٹ انٹونیوں میں تیس ہزار بکھاری موجود تھے بوکے لوگ اب حکومت کی بوٹیاں نوچ لینے پر تل گئی تھے ہسی دوران ایک ایسا موڑ آیا جس نے روٹی کی لڑائی کو سیاسی جدوجہت کے اندر بدل کر رکھ دیا ہوا یہ کی جنتہ میں یہ افواہ فیلنے لگی کہ روٹی مہنگی ملنے کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ حکومت نے اناج پر ترہ ترہ کے ٹیکس لگا رکھے ہیں اگر یہ ٹیکس ختم کر دیے جائے تو روٹی سستی ہو جائے گی اب جنتہ تو پہلے ہی روستوں کی وچاردارہ سے پرباوید ہو چکی تھی اور یہ لوگ یہ بھی سمجھتے تھے کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے اور جنتہ کی مرضی کے بغیر کوئی ٹیکس نہیں لگایا جا سکتا اس لیے اب جنتہ کا غصہ سرکاری کاریا لائیوں کی طرف ہو گیا جنتہ میں اس طرح کی باتیں مشہور ہونے لگی یہ جنتہ پر ظلم کر رہے ہیں یعنی جان بوچ کر زیادہ ٹیکس لے رہے ہیں اس لیے کشٹم حکام اور دوسرے سرکاری حدیداروں کو سبق سکھانے کے لیے اب جنتہ نے کشٹم آفیسس، میجسٹریٹس، سرکاری کلرکس اور دوسرے سرکاری دفتروں پر برپور حملے شروع کر دیے لوگوں نے اناج کے سرکاری شٹوک بھی لوٹ لیے سرکاری دفتروں کا سامان چھکڑوں میں لاد لاد کر ندیوں میں بہا دیا گیا یہاں تک کی سرکاری افسروں کے گروہ سے زیور اور دوسری قیمتی چیزیں لوٹ کر کونوں میں فینک دی گئی اور پھر جانتے ہیں کیا ہوا جنتہ نے ہر علاقے میں ٹیکس جمع کرنے والے مونسپل کمیٹیوں کو یہ حکم دیا کہ اگر اب انہوں نے جنتہ سے کوئی بھی ٹیکس لیا تو ان کی خیر نہیں یوں دیکھتے ہی دیکھتے پورے فرانس میں زیادہ تر جنتہ نے ٹیکس دینا ہی بند کر دیا بلکہ کچھ ٹیکس افسر تو موقعے سے فائدہ اٹھا کر کرپشن کرنے لگے فرانس میں نمک کا ویاپار سرکار کے کنٹرول میں تھا اور سرکار کے علاوہ کوئی اور نمک نہیں بیچ سکتا تھا لیکن سرکاری افسروں نے موقعے کا فائدہ اٹھا کر اپنے کرو میں غیر کانونی طور پر نمک اور تمباکو کے ڈیر جمع کرنے شروع کر دیئے یعنی جیسے جیسے کرانتی آگے بڑھ رہی تھی ویسے ویسے کرپشن بھی بڑھ ہی رہا تھا اب جب جنتہ نے ٹیکس دینا بند کر دیا تو سرکار نے زبرزستی ٹیکس وصول کرنے کی کوشش کی لیکن یہ کوشش شرکار کو بہت مہنگی پڑی کیونکہ جنتہ تو اب ٹیکس افسروں کو قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہو چکی تھی ایک ایکسائز افسر کے تو چھے سال کے بیٹے کی گردن پر چھوری رکھ کر اسے تمکیاں دی گئی ایک اور علاقے میں لوگوں نے ٹیکس ادھیکاری کو یہ چتاونی دی کی چوئیس گھنٹوں میں شہر چھوڑ دو ورنہ تمہیں مار دیا جائے گا فرانس میں پہلے یہ قانون تھا کی سرکار ٹیکس نہ دینے والوں کی زمینیں ضبط کر لیتی تھی لیکن اب تو کسانوں نے بھی تلواریں نکال لی اور وہ تو خولے ہم دمکیاں دیتے تھے کہ اگر کسی میں حمد ہے تو ہماری زمینیں ضبط کر کے دکھائے ان حالات میں سرکار کو صرف فوج سے امید تھی کہ وہ حالات پر کابو پا سکتی ہے لیکن فوج میں بھی بغاوت کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے بہت سے سپاہی اور جونئر افسر بھی سادہ لباس پہن کر جنتہ کے ساتھ لوٹمانوں میں حصہ لینے لگے تھے فوجی افسروں کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ فوج کی اندر پہلے جیسا ڈسپلن موجود نہیں رہا اس حوالے سے ایک دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ فوجی افسروں نے اپنے جوانوں کا ڈسپلن بھال کرنے کے لیے ایک ترقیب نکالی انہوں نے پیرامیٹری فورس نیشنل گارڈز اور فوج کی ایک پارٹی پروگرام کی ان کا خیال تھا کہ اس طرح فوجی آپس میں کلیں گے ملیں گے اور ان میں آپس میں یونیٹی پیدا ہوگی لیکن اس پارٹی میں جو ہوا وہ افسروں کی مرضی کے بلکل اُلٹ تھا پارٹی میں آنے والے سارے فوجی شراب پی کر مدھوش ہو گئے ہر طرف ٹیبلز اور فرش پر نشے میں تُتھ فوجی بکھرے ہوئے تھے یعنی پورے ڈسپلن کی ماں بہن ایک ہو چکی تھی اور پارٹی کروانے کا یہ ایکسپریمنٹ ناکام ہو گیا پارٹی میں مدھوش ہونے والے فوجی اگلی صبح اسی ہینگوار میں اٹھے اور آجو باجو کے علاقوں میں لوٹ مار شروع کر دی یہ ایک طرح کی بغاوت ہی تھی چار دن بعد شاہی فوج کے وہ دستے جو ابھی تک سرکار کا ساتھ دے رہے تھے وہ ان پارٹی والے باغی فوجیوں پر ٹوٹ پڑے کچھ کو فاسی پر لٹکایا اور باقی بچے فوجیوں کو گرفتار کر کے بغاوت پر کچھ حد تک کابو پا لیا فوج جب بھی لوٹ مار کرنے والوں کے خلاف کاریفائی کرتی تو جنتہ فوراں لوٹ مار کرنے والوں کی مدد کے لیے کھڑی ہو جاتی ایک جگہ فوج نے کچھ ڈاکووں کو پکڑ لیا جو عام لوگوں کے بیس میں ایک سرکاری دفتر پر حملہ کر رہے تھے جب ان ڈاکووں کو قید کیا گیا تو جنتہ نے جیل توڑ کر ان کو وہاں سے نکال لیا فوج نے انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا اور فاسی دینے کے لیے لے گئی فاسی کاٹ کے قریب ہزاروں لوگ اکٹھا ہو گئے اور نعرے لگانے لگے کی مجریموں کو چھوڑ دو جب غصہ ہی ہوئی جنتہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی تو فوجی ایک دوپ لے آئے اور اس دوپ کا مو آوام کی طرف کھول کر کہا اگر اب کوئی بولا تو توپ سے اڑا دیں گے پھر کوئی نہیں بولا اور مجریموں کو لٹکا دیا گیا لیکن یہ تو صرف ایک واقعہ تھا پورے دیش پر میں ہر جگہ جنتہ کو توپ سے اڑانے کی تمکیاں دے کر روکا نہیں جا سکتا تھا جنتہ میں تو یہ بھی مشہور ہو گیا تھا کہ حکومت نے جیلوں کے اندر ماسوم لوگوں کو قید کر رکھا ہے تو اب ٹیکس بند ہونے کے بعد فرانس کے جیلوں کو توڑنے کی باری تھی لوگوں نے بہت سی جیلے توڑ کر گناہگاروں اور بے گناہوں سب کو آزاد کروا لیا فرانس میں اتنا سب کچھ ہو رہا تھا ان سارے حالاتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک طاقتور لیڈر کی ضرورت تھی یہ وہی امتحان تھا جس سے ڈر کر بادشاہ لویس در سکشٹینٹ کہتا تھا اے کاش میں بھی استفادے سکتا لویس در سکشٹینٹ سخت مضبوط فیصلے کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بیروکریسی اور اپنے درباریوں کو سبق بھی سکھانا چاہتا تھا اس لیے جب جنتہ فرانس کے ہریلا کے پر قابض ہو رہی تھی تو اس وقت بادشاہ کو کوئی خاص فکر نہیں تھی ویسے بھی کرانتی کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک وہ محل کے دروازوں سے نہ ٹکرا جائے تب تک اندر بیٹھے لوگوں کو اس کی سنگینی کا اندازہ ہی نہیں ہوتا بادشاہ بھی سمجھ رہا تھا کہ جنتہ چونکہ بھوک سے بیتاب ہے اس لیے انہیں اپنا گصہ امیروں پر نکالنے دو کچھ عرصے میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا بادشاہ نے فوج کو سختی سے یہ حکم دے دیا تھا کہ بہت زیادہ ضرورت کے بغیر جنتہ پر گولی نہ چلائی جائے فوجی کمانڈرز بھی اپنے سپاہیوں کو یہی حکم دے رہے تھے یعنی ایک طرح سے دیکھا جائے تو بادشاہ کرانتی لانے والوں کا ساتھی دے رہا تھا وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ کل آنے والی کرانتی کسی کا بھی لحاظ نہیں کرنے والی بروقت فیصلہ نہ کرنے ہی کی وجہ سے بادشاہ نے ہونے والی کرانتی کو روکنے کا اہم ترین موقع کھو دیا یہ موقع آخر بادشاہ کو کیسے ملا تھا دراصل ہوا یوں کی بادشاہ کے حکم پر ڈیڑھ سو برس بعد پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن جس سے فرانس میں سٹیٹس جنرل کہتے تھے اس کی ایک کمیٹی بٹھائی گئی 1789 میں پیریس کے اندر پارلیمنٹ کی میٹنگز جاری تھی لیکن مسئلہ یہ تھا کہ لوگ ان میٹنگز کو لے کر بہت جذباتی ہو گئی تھے جنتہ پارلیمنٹ کے تیسرے حصے یعنی تھرڈ سٹیٹ کے ساتھ کھڑی تھی لیکن پارلیمنٹ کے اسی تھرڈ سٹیٹ میں کچھ ایسے لوگ سلیکٹ ہو گئی تھے جو جنتہ کو بڑکا کر اپنا مطلب نکالتے تھے یہ لوگ اپنے دشمنوں کو جنتہ کا دشمن قرار دیتے تھے اور پورے فرانس میں منسپل کمیٹیوں کو خط لکھتے تھے ان کے لکھے ہوئے یہ خط منسپل کمیٹی کا کوئی بھی میمبر ایک چوک میں کھڑا ہو کر سناتا اور پھر ہزاروں لوگ اس کو سنتے تھے یعنی انہی کتوت کے ذریعے جنتہ پارلیمنٹ میں ہونے والی ساری کاریوائیوں سے باقبر رہتی تھی بلے ہی زمانے کے اندر بھی اخبارات چھپتے تھے لیکن زیادہ تر لوگ اخباروں پر نہیں بلکین خطوں پر بروسہ کرتے تھے اب اس خط میں اگر کسی شخص کے بارے میں کوئی غلط بات لکھ دی جاتی تو جنتہ اس شخص سے نفرت کرنے لگتی تھی پیریس میں بھی اسیمبلی ممبر سے جوڑی اسی طرح کی باتیں سریعام ہوا کرتی تھی اور پھر ایک شخص کے بارے میں اسی ہی افواہ اڑی اور پورے پیریس میں آگ لگ گئی اس شخص کا نام تھا جہن ڈیپٹائش ریولین یہ والپیپرز تیار کرنے والی ایک کمپنی کا مالک تھا جس میں کوئی ساڑھے تین سو مزدور کام کیا کرتے تھے بزنس میں خوشحال تھا اور سیاست کے میدان میں اترا تو وہاں پر بھی کامیاب ہو کر اسیمبلی کا ممبر بن گیا پچیس اپریل سترہ سو نواسی کو اس کے بارے میں ایک افواہ اڑ گئی کہ اس نے اسیمبلی میں کھڑے ہو کر جنتہ کے خلاف کچھ باتیں کر دی ہے اب وہ بات کیا تھی اور اس نے جنتہ کے بارے میں ایسی کوئی بات کہی بھی تھی یا نہیں یہ کسی کو نہیں پتا تھا ریولین کے دشمنوں یا بے خبر جنتہ نے اس کے بارے میں یہ کہانی تراشی کہ ریولین نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی مزدور صرف پندرہ ساؤں روزانہ کمانے کے اندر بھی اپنے بیوی بچوں کا پورا خرچہ اٹھا سکتا ہے اس لیے ان مزدوروں کی مزدوری کو اور زیادہ نہیں بڑھانا چاہیے جب یہ افواہ اڑی تو جنتہ کی لوگ گسے سے کھول اٹھے ہر طرف نعرے لگنے لگے کہ ریولین جنتہ کا گدار ہے اور اسے قتل کر کے اس کی ساری جائدات کو جلا دیا جائے حالانکہ یہ بات سچ نہیں تھی ریولین تو خود اپنے کم سے کم کام کرنے والے مزدوروں کبھی پچیس ساؤں روزانہ کی مزدوری دیتا تھا بلکہ ایسے وقت میں جب سارے دولتمند لوگ اپنی فیکٹریز بند کر رہے تھے تو ریولین نے اپنے مزدوروں کو خیال کرتے ہوئے نہ اپنی فیکٹری بند کی تھی اور نہ کسی کی تنکھوا کم کی تھی پھر بھی جنتہ ایک افواہ پر یقین کر کے گستے میں پاگل ہو رہی تھی اور لوگ ہر قیمت پر ریولین کو مار دینا چاہتے تھے 28 اپریل 1789 منگل کے دن کو شراب کے نشے میں بدمست لوگوں کا ایک بڑا گیروہ جس میں لونٹرے بھی شامل تھے یہ سب ریولین کے گر کی طرف چل پڑے لوگوں نے ڈنڈے چاکو اور پیچ فوٹ اٹھا رکھے تھے اس بیڑ کی راستے میں آنے والی دکانے دھڑا دھڑ بند ہو رہی تھی کسی نے چیخ کر کہا بغاوت ہو گئی ہے بغاوت ہو گئی ہے ہر طرف کو حرام مج گیا تھا یوں لگتا تھا جیسے آج پیریس پر کوئی قیامت ٹوٹنے والی ہے اس بیڑ نے آگے بڑھ کر ریولین کے گھر کو چاروں اور سے کیر لیا فسادیوں نے چوک میں ریولین کا ایک پتلا بھی جلا دیا پھر انہوں نے روڈ بلوک کر کے وہاں سے گزرنے والی حرب بگگی اور دوسری گاڑیوں کو روکنا شروع کر دیا مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی گاڑیوں سے اتر کر انہیں حکم دیا گیا کہ وہ یہ نارہ لگائے جو نارہ لگاتا اسے چھوڑ دیا جاتا اور جو تھوڑا سا بھی ویروت کرتا اس کی ٹھوکائی ہو جاتی لوگوں کی یہ پیڑ پادریوں کے خلاف بھی نارے لگا رہی تھی کوئی پادری اگر قریب سے گزرتا تو اسے لونٹ لیا جاتا لوگوں نے پادریوں کی طرف پتھراب بھی کیا یہ لوگ لگاتار کہہ رہے تھے آج ہم سب ایک ہے ہمیں کبھی بھی الگ نہیں ہونا چاہیے دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ ایک بڑی کرانتی آنے والی ہے گھر کی تباہی سے ہونے جا رہی ہے یعنی ریویلین کے گھر کی تباہی سے کرانتی اور فساد میں فرق کرنے والی لکیر بہت باریک ہوتی ہے یہ لکیر آج مٹ گئی تھی اور کرانتی کا ری فسادی بن گئی تھے ریویلین کے گھر کی حفاظت کے لیے تیس فوجی گارڈز بھی موجود تھے لیکن ہزاروں کی پیڑ کے سامنے ان کی کیا ہی عوقات تھی ریویلین خود تو پہلے ہی گھر سے باگ چکا تھا اب اس کے گارڈز بھی باگ گئے لوگوں کی پیڑ کر میں کھس گئی اور پھر تسلی سے کرکی توڑ فور شروع کر دی فرنیچر اور کپڑوں کے ساتھ ساتھ سارا سامان جلا دیا گیا یہاں تک کی کرکی مرگیاں بھی آگ میں فینک دی گئی لوگوں نے کرکے سٹور روم میں پڑے سارے شراب کے کلستر پی لیے اور ترجنوں لوگ وہیں مدھوش ہو کر گر پڑے صبح کو پتا چلا کہ ان میں سے تیس لوگ مر چکے ہیں بہرہا لوگ جب کرکی انٹسینٹ بجا رہے تھے ایسے میں فوج کے تین دستے فسادیوں کے سر پر آ کھڑے ہوئے ایک دستہ پیدل اور دوسرے گڑسوار دستے تھے اس دوسرے دستے میں رویل کروڈز کے سو گڑسوار موجود تھے اور ان کے پیچھے سویس گارڈ چلے آ رہے تھے فوج نے فسادیوں کے چاروں طرف کیرہ تنگ کر لیا تھا لوگوں کی پیڑ نے جب فوج کو آتے دیکھا تب بھی وہ گبرائی نہیں ان کے حوصلے گیر معمولی طور پر بڑھ چکے تھے اکثر لوگ تو نشے میں تُتھ تھے اور بھاگنے کے بجائے فوج کو ہی چیلنج کر رہے تھے جب فوج نے لوگوں کی پیڑ کو شانت ہونے کے لیے کہا تو لوگ فوج کو گالیا دینے لگے اور آس پاس کے گروہ کی چھتوں سے ٹائلز اور چمنیاں اکھاڑ اکھاڑ کر فوج پر فینکنے لگے جواب میں فوج نے بھی پوزیشن لے لی اس دور میں فوجی لائن میں کھڑے ہو کر فائر کیا کرتے تھے فوجیوں نے چار لائنیں بنائی پھر بندوں کے لوڈز کر کے لوگوں کی پیڑ کی طرف سیدھی کی اور پھر ایک آواز گنجی فائر اگلے ہی لمحے اس پیڑ پر گولیوں کی بارش شروع ہو گئی اور ایک دم دیستے سارے شرابیوں کا نشاہ اترسا گیا ہو فوج پر اینٹے مارنے والے گولیوں کے سامنے بیبس ہو گئے فرانس کی اب تک چل رہی کرانتی میں یہ پہلا موقع تھا جب فوج نے اتنی بڑی پیڑ پر گولیا چلائی تھی اگر اس دن فرانسیسی فوج کے پاس موڈن ہتھیار ہوتے یا اگر ان کو بادشاہ نے یہ حکم دیا ہوتا کہ فسادیوں کو ہر قیمت پر کچل دیا جائے تو 28 اپریل 1789 کے اس دن کو پیریس میں وہی کچھ ہوتا جو دو سو برس بعد چین کی فوج نے 1989 میں 93 سکوئر کے اندر کیا تھا لیکن فرانسیسی فوج کا مقصد لوگوں کو مارنا نہیں بلکہ شاند کرنے کا تھا پھر بھی اس فائرنگ اور پکدڑ مچنے سے دو سو سے زیادہ لوگ مارے گئے اور تین سو سے زیادہ زخمی ہو گئے یہ تعداد ہزاروں تک بھی پہنچ سکتی تھی لیکن زیادہ تر کرانتی کاری محفوظ رہ گئے جب فوج نے دیکھا کہ لوگوں کی یہ بیڑپ کسی طرح پیچھے نہیں ہٹ رہی تو فوج نے توپ کے گولے چلانا شروع کر دیئے توپ کے گولے چھوٹتے ہی لوگ پاک کھڑے ہوئے لیکن بکھرنے اور شاند ہونے کے بعد بھی یہ لوگ سکون سے کرو میں نہیں بیٹھے بلکہ شہر کے دوسرے حصوں میں لوٹ مار شروع کر دی اب کرانتی کاری آگے آگے تھے اور فوجی ان کے پیچھے پیچھے دوڑ فوڑ لوٹ مار اور جلاو گراو کے ہاتھ سے پورا پورا دن جاری رہے لوگ مالداروں کے کرو پر بار بار حملے کرتے اور ان لوگوں کو روکنے کے لیے پیریس گارڈز ان پر بار بار گولیا چلاتے تھے آدھی رات کے قریب کچھ لوگوں نے بیکری اور گوشت کی ایک دکان نوٹ لی یہاں سے نوٹا جانے والا خانہ کچھ پوکھی گریب عورتوں میں بھی بانٹا گیا آخر رات کے تیسرے پہر کہیں جا کر شہر میں کچھ شانتی بھال ہوئی ریویلین کو لے کر ہونے والے ہنگا میں کئی دنوں تک جاری رہے اس موٹ پیڑ یا لڑائی کے بعد تھرڈ سٹیٹ کا نعرہ ہر جلدہ بلند ہو چکا تھا اب لوگوں کی نظر میں تھرڈ سٹیٹ صرف پارلیمنٹ کا ایک حصہ ہی نہیں رہا تھا بلکہ اس کا مطلب تھا جنتا لوگ اب آم بول چال میں بھی جنتا نہیں کہتے تھے بلکہ تھرڈ سٹیٹ سبت کا استعمال کرتے تھے مانگنے والے فقیر بھی جب پیک مانگتے تو وہ اپنے کٹورے اور ہیٹ لوگوں کے آگے کر کے کہتے تھرڈ سٹیٹ پر ترسخاؤ یعنی فرانس میں اب بیخ بھی خدا کے نام پر نہیں بلکہ جنتا کے نام پر مانگی جا رہی تھی یہ فرانس کے اندر لوگ تنتر کے ساتھ سیکلورزم کی بھی شروعات تھی یعنی بادشاہ اور چرچ دونوں کے راجپاٹ کے سامنے اب جنتا کا راجپاٹ سر اٹھا رہا تھا لیکن تھوڑے ٹھنڈے اور عجیب انداز میں پیریس میں جو کچھ ہوا اس سے ہی ساف سافتہ کی حکومت اور جنتا میں اب کھولی جنگ شروع ہو چکی ہے پیریس میں اب کوئی بھی محفوظ نہیں رہا تھا لیکن پیریس کے آئین بیچ میں ایک جگہ تھی جہاں پر رہنے والی لوگ خود کو بہت محفوظ اور سیف سمجھ رہے تھے اور یہ جگہ تھی بستیل جیل کا شاہی تہ خانہ وہ قید خانہ جہاں کبھی مشہور زمانہ فیلوسیفر والٹر کو بھی قید رکھا گیا تھا اس جیل کے قلعے کی گرد مضبوط دیوارے بنی تھی توپے اور چاکو چوبند فوجی تیار کھڑے تھے جیل کے اس قلعے میں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا لیکن اس قلعے میں ایک ایسی چیز تھی جو اس سے جوڑے ہر شخص کے لیے موت کا پیغام لانے والی تھی بستیل جیل کے گارڈز اور قید خانے کی گورنر کو بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ قدرت نے ان سب کو صرف کچھ ہی مہینوں کی محلت اور دے دی تھی بستیل جیل کی گہرائیوں میں کونسا راز چھپا تھا پیریس کے ٹینس کورٹ میں کونسا کھیل کھیلا گیا فوج بنانے کے لیے سارا سامان اور مدد چورونے کی لیکن کیسے یہ سب آپ کو بتاؤں گا لیکن ابھی نہیں فرنچ ریفولیوشن کے اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اللہ کی آمان میں رہے السلام علیکم